موسیقی اسلام علیکم ناظرین ویوز آن نیوز میں آپ کا استقبال ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اس پروگرام میں میڈیا اور سوشل میڈیا پر پچھلے ہفتے میں وائرل ہونے والی کچھ خبروں کا تجزیہ کرتے ہیں چرچہ کرتے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ خبروں کے پیچھے چھپے سچ اور سچ کے پیچھے چھپی نیت کو آپ کے سامنے لاسکیں آج کے ہمارے مہمان ہیں زید خالد پٹیل صاحب مشہور اسلامی آوثر اسلامی سپیکر اور اسلامی موضوعات پر اپنا ایک خاص نظریہ رکھنے کے لیے جانے اور پہچانے جاتے ہیں السلام علیکم عبداللہ دوستو ہمارے اگلے پینلسٹ ہیں عطل مانکامے جی عطل مانکامے جی ایڈوکیٹ ہیں ہائی کورٹ میں اور اپنے سبجیکٹ پر بہت مشہور اور بہت باریک نظر رکھنے والے وکیل ہیں ہمارے اگلے پینلسٹ ہیں سید جلال الدین صاحب سید جلال الدین صاحب ایڈوکیٹ ہیں بائی پروفیشن اور نیشنل چیئرمن ہیں ان سی پی کے مائنورٹیز ڈپارٹمنٹ کے ایک اخبار نکالتے ہیں ہم اور آپ سلام علیکم آئیے دوستو اپنی پہلی خبر پر بات کرتے ہیں پچھلے ہفتے ایک خبر اخباروں کی سرخیے بٹورتی رہی اور نیشنل ٹیلیویجن چینلز پر ڈسکس ہوتی رہی ہانی پریت بابا رام رحیم انسان کی مو بولی بیٹی ہانی پریت 38 دنوں کے بعد یعنی بابا رام رحیم کی گرفتاری کے 38 دنوں کے بعد پولیس کے میڈیا کے اور پورے ہندوستان کے سامنے آئیں اس درمیان ان پر الیگیشنز لگائے گئے ان کے بارے میں بہت کچھ کہا گیا اور اب انہوں میں واپس آنے کے بعد صفائی بھی دی لیکن ہمارا ٹوپک یہ نہیں ہے ہمارا ٹوپک ہے رام رحیم جیسے وہ تمام فیک بابا جو ہندو مسلم سکھ عیسائی سماج میں موجود ہیں میں یہ بہت کلیر کر دوں کہ ہم ان سپریچول لیڈرز کی بات نہیں کر رہے ہیں جنہیں ان کی قوم عزت کی نگاہ سے دیکھتی ہیں جو اپنی اپنی قوم کے لیڈر ہیں سپریچول لیڈرز ہیں ہم ان کی بات نہیں کر رہے ہیں بلکہ ہم ان لوگوں کی بات کر رہے ہیں میں چینل کا پرسپیکٹیو کلیر کر دوں ہم ان لوگوں کی بات کر رہے ہیں جو قانون کی نگاہ میں مجرم ہیں ہم ان لوگوں کی بات کر رہے ہیں جو سماج کی نگاہ میں مجرم ہیں چاہے وہ کسی بھی سماج سے تعلق رکھتے ہوں دوستو میں آپ کو بتاؤں کہ ہندو سماج کے سب سے ماننی اور ریسپیکٹیبل ہندو سماج کی سنس تھا اکھل بھارتی اکھاڑا پریشت نے ریسنٹلی چودہ مشہور ترین باباؤں کو بین کیا ہے ان میں سے کچھ خاص نام ہے آسارام بابو جو جیل میں ہیں دوہزار تہرہ سے اور ریپ کے الزام میں ان پر مقدمت چل رہا ہے نارا انسائیں انہی کے بیٹے ہیں پانچ ہزر کروڑ کی ورث ہیں ناظرین ان کی اور ان پر بھی ریپ کا کیس ہے رادے ماہ ہیں اب نے آپ کو درگا کا افتار مانتی ہے اور کہتی ہے ان کے اوپر ڈاوری کیس میں ایف آئی آر ہیں ان کے خلاف سنت رامپال جی ہیں سوامی اسیمانند ہیں اون سوامی جی ہیں نرمل بابا ہیں اچھا داری بیمانند جی ہیں اور بہت سارے نام ہیں چودہ تو یہ لوگ ہیں اور آنے والے وقتوں میں اور پتہ نہیں کتنے نام سامنے آ سکتے ہیں اسے ہٹ کے اب میں ایک بڑی نئی بات کرتا ہوں اور وہ نئی بات یہ ہے کہ عام طور پہ کیونکہ ہمارا جو ہندو سماج ہے وہ میجوریٹی سماج ہے اور اس کی تمام چیزیں باتیں خاص طور پہ مائنورٹیز کے مقابلے جلدی نظر میں آ جاتی ہیں ایسے باباؤں کا وجود مسلم سماج میں بھی ہے جبکہ مسلم سماج کو تھوڑا سے زیادہ مور فوکسڈ مانا جاتا ہے ابھی مجھے حیرت ہوئی ایک شیخ عبد الرحیم صاحب کے بارے میں پڑھ کے جنہیں بھائی میاں کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے یہ حیدر آباد کے رہنے والے ہیں اور حیدر آباد پولیس نے ان کو گرافتار کیا ہے اور یہ ٹائمز آف انڈیا کی نیوز کے حوالے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں اور ان کے بہت سارے ماننے والے ہیں اور حیرت کی بات دوستوں یہ ہے کہ ان کا جو سب سے بڑا کمال ہے ان کے ماننے والے ایسا مانتے ہیں کہ یہ کسی ماں کے پیٹ میں موجود بچے اس کے جنڈر کو بدلنے کا دعویٰ کرتے ہیں یعنی اگر آپ کے یہاں کوئی پرگنٹ ہے آپ کی بچی ہے آپ کی بیٹی ہے آپ کی بیوی اور آپ اس سے بچی کی وجہ بچہ چاہتے ہیں تو یہ چینج کر سکتے ہیں یعنی قدرت کے معاملات میں بھی ان کو دخل ہے بقول ان کے دعویٰ کے آئیے باقاعدہ اس گفتگو کو شروع کرتے ہیں میں بہت زیادہ تانتریک مانتریک آمل اور لوگوں کی تقدیریں بدلنے والے آپ لوکل ٹرین میں دیکھیں گے ایڈ آپ کو دکھائی دیں گے کہ فیلم نوکری دھندہ شادی بیا پریم وغیرہ وغیرہ بنگالی بابا فلاں فلاں دعویٰ لکھے ہوتے ہیں کہ میرے کیے کو کاٹنے والے کو ایک لاکھ روپے نام خیر بہرحال آئیے سب سے پہلے اس حوالے سے زید بھائی سے سوال کرتے ہیں کہ زید بھائی یہ کون لوگ ہیں یہ بابا گری جو ہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق کرتی ہو یہ قدمت ہے سیوہ ہے جیسے کہ یہ دعویٰ کرتے ہیں یہ نوٹنگ کی ہے یہ صرف ایک کاروبار ہے الحمدللہ والصلاة والسلام اللہ رسول اللہ والاخلی وصابی اچمین ام آباد ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ جہاں پر یہ بابا ہے اور حقیقت ہے یہ لیکن ساتھ ساتھ میں سماج کے اندر کچھ فاؤنڈیشنز اس طرح سے ہیں کچھ بلیفز اس طرح سے ہیں جن کی وجہ سے الگ الگ ریلیجنز الگ الگ دھرم کے ماننے والوں میں ایسے بابا وقتن فوقتن اپنی باتیں کہتے ہیں ایک غلط فائدہ اٹھاتے ہیں تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اس میں ان کی فاؤنڈیشن کیا ہے فاؤنڈیشن اس میں یہ ہے کہ لوگوں کو کوئی نہ کوئی شارٹ کٹ چاہیے ہوتا ہے کوئی نہ کوئی سوپر نیچرل طور پر کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے اور ایک بات وہ بھول جاتے ہیں کہ ان کا مالک ہے اگر وہ اس مالک سے اپنے آپ کو کنیک کریں اس کے بھروسے پر چھوڑیں اس کے بھروسے پر صحیح راستہ لیں تو کوئی انہیں اتنا ایکسپلائٹ نہیں کر سکتا ہے لیکن یہاں یہ ہوتا ہے کہ جو اوپر والے کے کام ہیں وہ انسان سے ایکسپیکٹ کرنے لگتے ہیں اور انسانوں سے امید لگاتے ہیں اور اس طرح سے بلائنڈ بلیف کر دیتے ہیں آخر میں ان کی تعریف کرتے کرتے ہیں کہ سب چیز ان کے بھروسے پر جب کر دیتے ہیں تب جا کر کوئی ایک دن کوئی ایک ایسی چیز ملتی ہے جہاں پر اس بھروسے کو سامنے والے نے غلط استعمال کیا تو مجھے تو یہ ساری چیزوں میں جہاں یہ بابا بلیم وردی دیکھتے ہیں الگ الگ دھرم کے وہاں عوام کا پبلک کا یہ ایٹیٹیوٹ جو ہے یہ ایٹیٹیوٹ خود ایک بہت بڑی بلیم وردی چیز ہے بہت اچھی بات زید خالد صاحب نے کہی کہ کوئی اگر دکان لگا کے بیٹھا ہے اس کی دکان چلاتے تو آپ ہی ہیں اس کے خریدار بن کے تو آپ ہی جاتے ہیں چاہے وہ سامان ہو چاہے وہ آستہ ہو چاہے وہ آپ اس کے پاس سے اپنی کامیابی ہے یا اپنی دعائیں یا اپنی آشربات خریدنے جا رہے ہوں لیکن آپ گہاک ہیں اگر آپ گہاک نہیں جائیں گے تو دکان نہیں چلے گی یہ جو گہاک ہیں جنہیں میں نے گہاک کہا آپ کیونکہ میڈیا پرسن ہیں اغبار سے تعلق ہے آپ کے اغبار چلاتے ہیں اور سیاست سے تعلق ہے تو سماج پہ گہری نظر رکھتے ہیں اور عوام کے کافی قریب ہیں اور سیاست ویسے بھی باباوں کے بڑی قریب ہیں اکثر سیاست کو باباوں کے دروازے پہ دستک دیتے ہیں اور ندبستک ہوتے ہوئے دیکھا گیا ہے تو یہ عوام کی کیا سائیکلوجی ہے عوام کیوں ان کی طرف دوڑتے ہیں انہیں نظر میں جاتا ہے اپنے جیسے ایک انسان جو موٹر سائیکل جلا رہا ہے جو کھانا کھا رہا ہے جو رومائنس کر رہا ہے اور جو دنیا کا ہر وہ کام کر رہا ہے جو میں اور آپ کرتے ہیں وہ ہم سے الگ کیسے ہو سکتا ہم سے بڑا کیسے ہو سکتا نہیں آپ نے جو یہ سوال اٹھا ہے بات تو سچ ہے یہ بابا بھی ہمارے ہی درمیان سے آتا ہے اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ لوگوں کے احساسات ان کو اس کے استحصال کو یہ کرتا ہے اور بدقسمتی بات یہ ہے کہ جو بڑی شخصیات جو ہیں سماج کی وہ جب جو ہے ان باباوں کو بڑی احترام و بڑی عقیدت کی نگاست دیکھتی ہیں تو ان کی ایکسپٹیبلیٹی جو ہے بڑھ جاتی ہے عام آدمی کے نزدیک جیسے بیساں کی طور پر حال فی الحال کے دنوں میں اگر آپ دیکھیں گے دھیریند برہمچاری ہوا کرتے تھے تو دھیریند برہمچاری جو ہے وہ میسیس گاندھی کے بڑا قریب تھے اور اس سے ان کی جو ہے بڑی حیثیت بنی ہوئی تھی اور دھیریند برہمچاری کانگریز کے بہت سارے معاملات میں بڑے دخیل ہوا کرتے تھے اسی طرح سے ایک نمیش جین کر کے وہ سادو تھے اس کا نام جو ریل نام ہے نمیش جین تھا وہ میں بھول نہ ہوں جو عدنان خشوگی وغیرہ کے مدد سے محفظ دین وغیرہ جس نے کروایا تھا جی جی تو وہ جو ہے اس وقت ہومینسٹر ہوا کرتے تھے نائنٹیز میں راجش پائلٹ تو وہ سوامی جی جو ہے راجش پائلٹ کو ہومینسٹر بھارہ سرکار کو چیلنج کر دیا انہوں نے اسی طرح سے آپ نے دیکھا کہ حال فلال میں رام پال نے بھی بڑا اودم مچایا تھا یہ ہریانہ کی جو ہے اور رام رہیل والا آپ نے دیکھا ہی کہ جس طرح سے اس نے جو ہے مطلب پورا جو ہے ملک کی جو ہے لائن آرڈر کو ایک لحاظ سے چیلنج کر دیا تھا سارا ٹرین کا نظام سارا جو ہے پوری کیا کہنا چاہیے کہ سیویل ایویشن منسٹری کو پوری طرح سے ڈسٹرپ کر دیا فلائٹس نہیں آپریٹ کر رہی تھیں نورت سے ساری ٹرینز کینسل ہو گئی تھیں تو اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ یہ تو اس طرح کی جو بڑی شخصیات ان کو جا کر کہ احترام جو ہے دیتی ہیں جس کی وجہ سے ان کو تقویت ملتی ان کو یہ لگتا ہے کہ ان کی وجہ سے ان کے روحانی تصرف سے ان کو یہ فیض ہو رہا ہے دوسرا ہے یہ کہ قانون برتنے والے جو ادارے ہیں میرا اپنا ماننا ہے کہ law enforcement agencies جو ہیں ان کا بھی ایک بڑا رول بنتا ہے اور ان کو جو ہے ان پر شکنجہ اپنا کسنا چاہیے جیسے مہاراشتہ میں ایک law ہے بنا ہوا ہے کہ مہاراشتہ prevention of eradication of human sacrifice and other human evil and aghori practices and black magic act 2013 اس ایکٹ کے تحت جتنے یہ بینگولی باباز ہیں یا جتنے اس طرح کے دوسرے لوگ تانتریک ہیں جتنے اس طرح کے عامل ہیں جو اپنی بازار کو چلاتے ہیں ان کے اوپر شکنجہ کسا جا سکتا ہے جو black magic کرتے ہیں جو اپنے تانتر کے ذریعے یا دوسری ذریعے سے جو لگاتے ہیں جو بورڈ لگتا ان کا وہ بورڈ لگاتے خود ہی لیگل ہے اس کے اوپر ایکشن ہو سکتا ہے لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ قانون پر اپنے والے جو اہداریں ہیں وہ ان پر اپنا شکنجہ نہیں کسنے کہیں لیندین کا معاملہ ہو جاتا ہے اور جب اس طرح یہ چڑھاوہ چڑھنے لگتا ہے تو بدقسمتی مجھے ایسا لگتا ہے کہ رامرحیم کا جو ایمپائر ہے کچھ پندرہ ہزار کروڑ کا ہے جی اچھا جلال عدی صاحب یہاں بڑا ایمپورٹن سوال ایک بنتا ہے اور وہ یہ بنتا ہے کہ چلیے ابھی زید بھائی نے بتایا کہ یہ جو عام لوگ ہیں یہ بنیادی طور پر اپنی پریشانیوں کا حل کھوچنے وہاں جا رہے ہیں انہوں نے خدا کی وجہ انسانوں سے لو لگا لی انسانوں کو خدا کا درجہ دینا شروع کر دیا انہیں لگتا ہے کہ کچھ چمتکار ہوگا اور ان کے حالات ان کی زندگی بدل جائے گی لیکن یہ جو بڑے لوگ ہیں یہ جو سیاسی لوگ ہیں جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں جو سی ایم اور منسٹر لیول کے لوگ ہیں وہ ان کے دروازوں پر سچمچ آستہ میں جاتے ہیں یا پھر اپنی سیاسی روٹیاں سیکھ میں یا ان کے بھکتوں کو اپنی طرف لانے میں صرف یہ جانا چاہتا ہوں کہ ان دروازوں پر جانے والا وزیر جس کے ہاتھ جڑے ہوتے ہیں اور سر جگہ ہوتا ہے کیا وہ سچمچ آستہ ہے بعض تو آستہ کیلئے جاتے ہیں بعض کی آستہ اور نمائش سیاسی وجہ سے بھی رہتی ہے جیسے مثال کے طور پر بہت بڑی اس ملک کے قانوندان تھے نانی پالکی والا یہ نانی پالکی والا میں بات کہلوں نانی پالکی والا صاحب اس ملک کے بڑے قانوندان تھے اس ملک کے بڑے کانسٹیوشنل ایکسپرٹ تھے نانی پالکی والا جو ہے وہ سائی بابا جو یہاں کہتا کرناٹکا کا جس کے بارے میں یہ مشہور تھا بہت بڑا شعب دباز ہے یہ ہاتھ باندھ کے وہاں کھڑے ہوتے تھے سر میں آپ کو روک رہا ہوں تو ان کو کونسا الیکشن لڑنا تھا جلال الدین صاحب میں اس کو جاری رکھوں گا ناظرین بات کرتے ہیں عطل مانگامی جی سے عطل جی میں جاننا چاہتا ہوں آپ لاو ایکسپرٹ ہیں آپ ہائی گوٹ میں پریکٹس کرتے ہیں اور قانون کی باریکیوں کو جانتے ہیں میں آپ سے جاننا یہ چاہتا ہوں جیسا کہ جلال الدین صاحب نے بتایا کہ یہ قانون جو ہے وہ بورڈ لگانے کی بھی اجازت نہیں دیتا جبکہ یہاں ادھری بڑی دکانیں ہیں اور ان دکانوں میں خدای کے اور بھگوان ہونے کے اور افتار ہونے کے دعوے ہیں اور وہاں پہ ڈانس ہو رہے ہیں فلمیں بن رہی ہیں ہیرو کی طرح کام کیا جا رہا ہے میوزک دیا جا رہا ہے محبوبائے رکھی جا رہی ہیں بیویے رکھی جا رہی ہیں سیکلو ہزاروں تردات میں لوگ ہیں اور دنیا کا ہر کرائم وہاں پر ہو رہا ہے ہر کلاوز وائلیٹ ہو رہی ہے قانون اپنا کام کیوں نہیں کرتا جی سر ہندوستان میں تین لاؤ ہے ایک جو لاؤ ہے آپ جانتے ہیں IPC کے سیکشنز مطلب انڈین پینل کورڈ کے جو سیکشنز ہیں انڈین پینل کورڈ کے سیکشنز کے اندر اس طرح کی ایکٹیویٹیز کو روکنے کے پراویدان کیے گئے ہیں سپیشل ایکٹس آئے ہیں سپیشل ایکٹس جیسے ساپ نے بتایا اینٹی سوپر سٹیشن ایکٹ 2013 اس کے اندر بقاعدہ بتایا گیا ہے کہ کس طرح سے آپ کی اس پرویجن کے اندر ان کے اوپر F.I.R. لاؤچ کر سکتے ہیں سر قانون ہے اس پر کوئی دو رائے نہیں میں بتاتا ہوں آپ کو سوال یہ ہے کہ اس کا سر میں آپ کی بات پر آ رہا ہوں سر آپ کی آپ پر تیسرا قانون ہے جو کہتا ہے Anti Drugs Magical Remedies Act جس کے اندر سر نے جیسے کہا پرویجن ہے کہ آپ اس کو ایڈویٹائز بھی نہیں کر سکتے ہو اب اس ایکٹ کا ایمپلیمنٹیشن نہیں ہو رہا ہے سب سے پہلی بنیادی بات یہ ہے کہ اس ایکٹ کا ایمپلیمنٹیشن ہونا ضروری ہے کیونکہ آج ٹیکنولوجی کی باتیں چلتی ہیں آج سب کچھ سوشل میڈیا پر آ جاتا ہے سب سے پہلا شکنجہ وہی پر کسنا چاہیے اب کیوں نہیں ہو رہا ایمپورٹن سوال یہ ہے میں آپ کو بتا دو چیز ہے اس میں ایک ایڈوکیشن آپ اور میرے جیسے لوگوں کو ایڈوکیٹ کرنا چاہیے کہ اس قسم کی ایکٹیویٹی نہیں ہونی چاہیے آج دیکھیں آپ آرٹی آئی ایکٹیویسٹ کسی کے بھی پیچھے پڑ جاتے بٹ اس قسم کے بھوندو گیری اور بابا گیری کے پیچھے کوئی آرٹی آئی ایکٹیویسٹ آج تک نہیں پڑا ہے یہ تو اس بات کا سبوت ہے کہ ایڈوکیٹیڈ لوگ پیچھے نہیں پڑا ہے پیچھے نہیں پڑا ہے آرٹی آئی کے لوگ جو ہیں وہ تو پڑے لکھے لوگ ہیں ان کو پیچھے پڑنا چاہیے ان کے ان کو نہیں پڑنا ہے تو ایڈوکیٹیڈ لوگ بھی ان سے پہ شامل ہیں اب دو باتیں اس میں کیونکہ یہ ایکٹ جو بنا ہے وہ کچھ ڈائیلیوشن سے بنا ہوا ہے جیسے پورانی جو پرمپرہ ہے جو ایکچول میں کلچرل لوگ ہے جو بڑی سیلیبریٹیز ہے وہ جا کر کے وہاں پر باتیں کرتے ہیں جو ان کو انڈورز کرتے ہیں ان کے خلاف ان کو شکنجا کشنا تھوڑا سا مشکل لگنا لگتا ہے دوسری بہت ایمپورٹنٹ یہ بات ہے کہ اس کو جب انکلیمنٹ کیا جاتا ہے وہ ڈائیلیوٹیڈ سٹیج میں انکلیمنٹ کرتے ہیں مطلب میرا ایکسپیرینس یہ ہے کہ ایف آئر ہو جاتا ہے بچ دریز نو اریسٹ اب کیوں نہیں ہو رہا ہے بیکاوز آف سوشل انٹرونشن اس پوزیشن کے لیے مہسس آ جاتی ہے مہسس آنے پر law and order situations create ہو جاتے تو پولیس اور ہماری انتراناؤں کے ہاتھ تھوڑے سے پیچھے ہٹ جاتے بٹ ایمپورٹنٹ بات آپ سمجھئے کہ جب تک اس سلسلے کا education نہیں ہوگا اس particular act کے حساب سے لوگوں کو سمجھائے نہ جائے کہ یہ اس طرح سے ہے تب تک اس دیش میں ساری میں پارشلی آپ کی بات مان سکتا ہوں آتون جی کیونکہ میں کئی اپنے ایسے دوستوں کو بڑے بڑے educated لوگوں کو بڑے highly qualified لوگوں کو اور غیر سیاسی لوگوں کو film industry سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو نام ملوں گا جانتا ہوں جنہوں نے پڑھا ہے اور education حاصل کی ہے باہر سے پڑھ لکھ کے پرانے زمانے کے الفاظ میں کہوں تو ولایس سے پڑھ لکھ کے آئے ہیں لیکن وہ کوئی رادے ماہ کا بھکت ہے ہونے لگتا ہے کہ وہاں جائیں گے کوئی کسی کو لگتا ہے کہ اپنے فلم کے جو پرنٹس ہوتے تھے پچھلے زمانے میں پرنٹ لے کے یا تو عجمیہ جا رہے ہوتے تھے لوگ یا تو ویشنو دیوی لے کے جا رہے ہوتے تھے چلو پھر بھی یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ویشنو دیوی کے بھگوان کا کچھ connection لے رہے ہیں لیکن زندہ جو یہ بابا بیٹھے ہیں ان کو لے کے پڑھے لکھے لوگ اور بے پڑھے لکھے لوگ ایک پلیٹ فارم پر نظر آتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ بڑے بڑے باباوں کے ستسنگ میں اگر ہم جائیں بڑے بڑے آمیلوں کے ڈیروں پر ہم جائیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پڑھے لکھے اور غیر پڑھے لکھے لوگ مرد اور عورتیں ایک ساتھ موجود ہیں اور اکھٹے اس اندھویشواز کا شکار ہیں زید خالی بھائی میں آپ کے پاس آ رہا ہوں یہاں سے مجھے دو باتیں پتہ چلیں کہ ہاں قانون تو ہیں لیکن قانون کا ایمپلیمنٹیشن نہیں ہے اور اس کی بہت سی وجہات ہیں سوشل اور پولیٹیکل لیکن اسے ڈپنا کیسے جا سکتا ہے سوئی دیر کے لیے والی جو قانون اپنا کام نہیں کرے گا سوشائٹی اپنا کام نہیں کرے گی پھر ہم کیسے کر سکتے ہیں دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب ہوتا آیا ہے اور ہوتا رہے گا ہم اور ایسے دوسرے ٹیلیویجن پروگرام وقتاً فا وقتاً بات کریں گے اور پھر بعد میں بھول جائیں گے اور دوسرہ کوئی ٹاپک آ جائے گا دوسرے ٹاپک کی بات ہونے لگے گی تو صحیح بات تو یہ ہے کہ یہ چیز صرف تب چینج ہو سکتی ہے جب لوگ اپنا کنیکشن اوپر والے سے جوڑیں دیکھیں میں دو باتیں اس پر بیسیکلی کہنا چاہتا ہوں کہ جیسے مثال کے طور پر کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایک انسان ہوتا ہے جو کچھ اچھی باتیں بولتا ہے اور دس اچھی باتیں بولنے کے بعد بیس اچھی باتیں بولنے کے بعد کوئی ایک ایسی بات بولتا ہے جو جس کی وجہ سے کہیں کمپرومائز ہو رہا ہے تو یہاں پر ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کا فاؤنڈیشن کیا ہے تو فاؤنڈیشن یہ ہے کہ سارے انسانوں کا مالک تو ایک ہی ہے اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے اس نے ہمیں بنایا اسے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں وہ تو خود ہر چیز کو کنٹرول کرنے والا ہے تو یہاں انسان جو اپنی آستہ کسی ایک انسان سے لگا دیتے ہیں جیسے آپ نے سٹارٹنگ میں بلکل صحیح کہا کہ ایک انسان جو خود کئی ساری فیزیکل چیزوں کی ضرورت میں ہے کھانا کھانے کی ضرورت ہے ٹائلٹ جانے کی ضرورت ہے کئی ساری چیزیں ہیں اس سے کیوں امید لگاتے ہیں اب اس پر کیوں بلائن فیت کرتے ہیں اس طرح سے یہاں تک ہم دیکھتے ہیں کہ میں آپ کو مثال دے رہا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے فرمایا کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے جیسے کرشنز نے جیزس کی تعریف کی ایسے میری تم لوگ تعریف مت کرنا بڑھ چڑھ کے تعریف مت کرنا فینی عبدالبا کیونکہ میں کہوں اللہ کا بندہ ہوں تو کہنا اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول تو انہوں نے وہ چیز میں بھی کرکیا میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں صحیح بخاری کی حدیث ہے ایک بار جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے بیٹے کا انتقال ہوا اسی دن سورج گرہن ہوا اور سورج گرہن جب ہوا تو لوگ کہنے لگے قصفت شمس لی موت عبراہیم یہ سورج گرہن یہ عبراہیم جو ان کے بیٹا ہے اس کی موت کی وجہ سے ہو رہا ہے جب انہوں نے یہ بات سنی انہوں نے کہا یہ سورج اور چاند گرہن نہیں کرتے کسی کی موت کی وجہ سے نہ کسی کی زندگی کی وجہ سے جب گرہن ہوتے دیکھو تو نماز پڑھو اور دعا کرو تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں اگر کوئی فیک بابا ہوتا تو ایسے موقع کو تو بلکل جانے نہیں دیتا کہ بھئی لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کی بچے کی موت ہوئی ہے تو اس بات پر سورج بھی شوک میں ہے انہوں نے بتایا بھائی جیسے لوگ کہتے ہیں ستارے گردش میں ستارے تو بہت دور کی بات سورج اور چاند کے بھی اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا یہاں کے کسی انسان کے جینے مرنے سے اب ہم کیا دیکھتے ہیں کہ یہاں پر یہ جو بلیف سسٹم ہے جب تک یہ صحیح نہیں ہوگا جب تک لوگ اپنی آستہ اور امید اس اوپر والے سے نہیں لگاتے ہیں کہ بھئی وہ ہے میں اس کے اوپر بھروسہ کرتا ہوں اور وہ کبھی بھی ہمیں ایکسپلائٹ نہیں کرے گا کبھی ہمیں وقت ختم ہو رہا ہے میں بہت جلدی سے ایک سوال موچنا چاہتا ہوں اور بہت جلدی سے ایک چھٹے چھٹے سے آنسر تینوں سے دوستو عزید خاند بھائی نے ہمیں بتایا اور بہت خوبصورت بات بتائی کہ اگر ہم اپنے خدا سے ڈیریک کنیکشن منائیں گے ہم کوشش کریں گے کہ ہمارے اور ہمارے خدا کے بیچ کسی کے آنے کی گنجائش نہ ہو کسی بابا یا کسی شیطان کے آنے کے لیے کوئی سپیس ہی نہ ہو تو ہمیں پھر کوئی اپنی طرف اس طرح نہیں کھیسکتا اس طرح کی دکانوں پر نہیں لے جا سکتا انہوں نے مثال دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا اس دنیا میں مسلمانوں کے لیے خاص طور پر یہ جو مسلمان ہیں ان کے لیے خاص طور پر کوئی نہیں ہو سکتا لیکن انہی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ ہیں کہ کوئی کچھ نہیں سیوہ خدا کے میں میسنجروں پیغام لائے ہوں تم تک پہنچایا ہے میں نے لیکن یہاں میرا ایک بڑا بنیادی سوال یہ ہے کہ عام آدمی کیا کریں ان کے سامنے چمتکار ہوتے ہیں بابا ایسے کرتا ہے سونے کی گھڑی آ جاتی ہے اس کو دے دیتا ہے بابا جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے بھبود نکال کے دے دیتا ہے بابا کچھ چادر لے کے جھڑکتا ہے ادھری ساری ہڈییں گر جاتی ہیں کہ تیرے اوپر کسی نے جادو کرا دیا ہے یہ چمتکار کیسے ہو جاتے ہیں اور ان چمتکاروں کے رہتے ہیں انسان کیسے بچے ایک ایک لائن میں جواب آپ تینوں رضا سے میں سمپلی یہ کہوں گا کہ کچھ چیزیں فیک ہوتی ہیں کچھ چیزیں صرف آنکھوں کا دھوکہ ہوتی ہیں سائنس کے پرنسپلز ہوتے ہیں جو لوگوں کو پتا نہیں ہیں لیکن میرا یہ ماننا ہے اور یہ فیکٹ ہے کہ ایک جنوں کی دنیا ہے جو ہمارے آنکھوں کو نہیں دکھتی اور جو کئی سائنٹیفکلی ایسی چیزیں ہیں جو سائنس نہیں ثابت کر سکتا ہے جو وہاں پر ہے موجود لیکن مالک ایک ہی ہے کوئی اللہ کے علاوہ کسی اور کے کنٹرول میں کچھ نہیں ہے وہ ایک دنیا ہے جو ان کا بھی انتہان و آزمائش ہو رہی ہے اور انسانوں کو اگر ان کی حقیقت صرف سمجھ میں آ جائے اور دائرہ جس میں وہ آپریٹ کرتے ہیں وہ سمجھ میں آ جائے تو کوئی ان کو دھوکہ نہیں دے پائے گا یہ سب دھوکہ اس لئے بھی ہوتا ہے کیونکہ لیک آف انفرمیشن ہوتی ہے کہ کیا ہو سکتا ہے اور انسانوں کو ایسا لگتا ہے یہ بہت بہت چمتکار ہو رہا ہے پھر اپنا سب کچھ انہی کے سپورٹ کر دیتے ہیں اپنا سب کچھ انہی پر چھوڑ دیتے ہیں کچھ سائنٹیفک ٹکس کچھ نگاہوں کے دھوکے اور کچھ جنات کے معاملات زید خالد بھائی نے بتایا کہ اس وجہ سے یہ چمتکار وجود میں آتے ہیں چمتکار نہیں ہوتے ونڈو ڈسپلیز ہیں میسے کے لئے اگر آج کی زمانے میں بولوں لوگ اپنا مال بیچنے کے لئے بڑے خوصورت بیسیز اپنے پروڈکٹ کے سامنے ونڈوز میں لگا دیتے ہیں وہ ونڈو چھوپنگ ہے یہ ایک طرح کی آپ نے کبھی عطل جی ایسا کچھ ایکسپیرینس کیا کہ کسی بابا نے آپ کے سامنے کوئی چمتکار کیا میں نے تو نہیں کیا سر جلال بھائی آپ نے تو پکہ کیا ہوگا یہ آپ کو کیسے اندازہ ہوگا لیکن میں اس کو مذہبی نکتہ نظر سے مباہسے کو نہیں دیکھتا اور نہ چاہتا ہوں کہ مذہبی نکتہ نظر سے مباہسہ ہو یقین انسان کا اس کے خالق کا رشتہ ہو لیکن اس کا اطلاع تمام غیر مسلم اپتنی ہوگا آپ کی گفتگو کا اس میں آپ کو ایک جو لاو جو اس ملک میں بنا ہوا ہے اس کے پروپر ایمپلیمنٹیشن کی اس کے ایمپلیمنٹیشن کی بات کرنا پڑے گا کیونکہ کہیں نہ کہیں آپ کے جو ریشنل اپروچ ہو اس کے بعد جہاں سے یہ ریشنل اپروچ یہ شروع ہوتا ہے تو وہیں ایک لائن ڈرو ہو جاتی جہاں پر لاو کو اپنا کام کرنا چاہیے یہ ضرور ہے کہ جہاں پر اس طرح کی غیر اخلاقی اور اس طرح کی جو حرکتیں ہوتی ہیں جس میں اب اس میں سیکس کے ریکٹس باباؤں میں انوالو رہے ہیں یا دوسری تمام چیزیں ہیں چودہ کلاوہ بھی لسٹ لمبی ہے اور یہ میرا ماننا ہے کہ ہندو جو اکھاڑا پریشت نے جو دیا ہے اسی طرح مسلمانوں کو بھی کوئی باڈی میرا ماننا ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ مشاہیخ وغیرہ کی جو اپنی فورمز ہیں وہ لوگ بھی جو ہے اس طرح کی ایک لسٹ جاری کریں اور کھزا بھی اس طرح کی لوگوں سے بچیں میں آپ کو درمیان میں روک رہا ہوں یہ دیٹا ہے جس طرح سے یہ اکھاڑا پریشت دیلیس جاری کی ہے اسی طرح سے یہ آئیہ پہل ہو چکی ہے ناظرین میں آپ کو بھی یہ خبر دے دوں نیوز ایٹین کی خبر کے مطابق یہ جو آقل بھارتی اکھاڑا پریشت ہے اسی کی طرح مسلم پرسنلہ بورڈ نے اوفیشلی یہ کہا ہے نیوز ایٹین کو بتایا ہے اور مولانا فرین کی محلی نے یہ کہا ہے کہ ہم بھی ایسا کچھ پلان کر رہے ہیں ہم بھی یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس طرح کے ہمارے سماج میں یعنی مسلم سماج میں اس طرح کے جو فیک بابا اور آمل شامل یہ سب لوگ ہیں ان کے نام پر نکالے جائے اور ان کو بین کیا جائے بلکل ایکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے بہرحال اس ٹاپک کے لیے وقت ختم ہے اس ٹاپک کو یہاں ختم کیا جائے اور بریک پر جائے جائے بریک پر جانے سے پہلے میں دوستوں آپ کو بتاؤں کہ اس ڈسکشن اس مباحثے اور اس بحث کا نتیجہ یہ نکل کے آتا ہے کہ چاہے آپ مذہبی آدمی ہو چاہے آپ قانونی آدمی ہو چاہے آپ سماجی آدمی ہو آپ کو بہت خبردار رہنا پڑے گا اپنے آس پاس موجود ان دکانداروں سے آپ کو بہت زیادہ خبردار رہنا پڑے گا اپنے آس پاس ہونے والے اس جھوٹ کے کاروبار سے جہاں انسان کو آستہ بیچی جاتی ہے جھوٹے سپنے بیچے جاتے ہیں جھوٹے خواب بیچے جاتے ہیں جو آپ کی زندگیوں کو خراب کرتے ہیں آپ کی آستہ کو خراب کرتے ہیں آپ کے یقین کو خراب کرتے ہیں آپ کے اور آپ کے خدا کے بیچ موجود تعلق کو خراب کرتے ہیں تو آپ سے بہت عدب کے ساتھ یہ درخواست ہے جس مذہب کے بھی آپ ماننے والے ہیں پہرحال جیسے زید بھائی نے کہا کہ مالک تو ایک ہی ہے اور اگر آپ قانون کے ماننے والے ہیں تو قانون تک چاہیے عطل جی نے کہا کہ آپ سماج میں جاگرکتہ پیدا کیجئے اور زید بھائی نے کہا کہ آپ اپنے خدا سے لو لگائیے اور اپنے خدا کے درمیان کسی کو بھی خدا کے مانا میں اگر پاتے ہیں تو اسے اپنے سماج سے اپنی زندگی سے نکال کے دور بھیگ دیجئے ناظرین نیشنل اور انٹرنیشنل میڈیا پر اور سوشل میڈیا پر پچھلے ہفتے میں سب سے زیادہ وائرل ہونے والی خبروں میں جو سب سے بڑی انٹرنیشنل لیوز ہے وہ سپر پاور امریکہ کے ایک بڑے شہر لاس ویگاز میں ہونے والے ایک سانحی کی خبر ہے دوستو لاس ویگاز کے ایک بڑے ہوتل کے قریب ایک میدان میں ایک بڑا میوزک کنسٹ جس میں دو ہزار دو سو یعنی بائیس سو سے زیادہ لوگ موجود ہیں میوزک انجوائے کر رہے ہیں کہ اچانک ایک دیوانہ شخص ایک پاگل شخص میں دیوانہ پاگل اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ کام کوئی دیوانہ پاگل نہیں کر سکتا ہے اچانک اپنی گن کے تقریباً چھس سو راؤنڈ گولیے چلاتا ہے چھس سو راؤنڈ گولیے اور ان گولیوں کی ذت میں آنے والے اٹھاون لوگ مر جاتے ہیں اور تقریباً پانس سو لوگ گھائل ہو جاتے ہیں اور اسپتالوں کو پہنچا دیے جاتے ہیں آئیے اس انٹرنیشنل لیوز پر بات کرتے ہیں اور دوستو میں بول نہیں با رہا ہوں سمجھ میں نہیں آ رہا یہ کونسی سائیکولوجی ہے کوئی انسان کیسے یہ اتنے سارے لوگوں کو دو ہزار لوگوں کا قتل کرنے کے لیے اچانک نکل سکتا ہے اس کے پاس کیا جسٹیفیکیشن ہو سکتا ہے اور یہ ایسا نہیں ہے کہ پہلی بار ہو رہا ہے ایسا امریکہ میں ہی بہت بار پسلے دو سالوں میں ہو چکا ہے اگر میں آپ کو گناہوں چھ جنوری دو ہزار سترہ تقریباً پانچ آدمی اس میں مارے گئے ہالی وڈ ائرپورٹ فلوریڈا کیا اس کے بعد بارہ جون دو ہزار سولہ فورٹی نائن لوگ مارے گئے ایک آدمی نے وہاں بھی بس کھول دیا اسی طرح دو دسمبر دو ہزار پندرہ اس میں بھی تقریباً چودہ پندرہ لوگ مارے گئے تو وقتاً فوقتاً ایسے واقع ہوتے ہیں ہو رہے ہیں پچھلے کافی دنوں سے پچھلے کئی سالوں سے میں جاننا یہ چاہتا ہوں بات زید بھائی سے شروع کرتا ہے زید بھائی یہ کونسی سائیکالوجی سب سے پہلی اور بنیادی بات ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ نائنصافی کی گئی ہو ہو سکتا ہے آپ کے اپنے لوگوں کے ساتھ نائنصافی کی گئی ہو ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ کچھ ایسا ہوا ہو جو آپ کی ذات میں انتشار پیدا کر دے ہو سکتا ہے آپ بہت زیادہ ڈپریشن کا شکار ہوں لیکن آپ کو یہ حق کون دیتا ہے کہ آپ معصوم لوگوں سے ان کی زندگی چھین لیں یہ کیا سائیکالوجی ہے دیکھیں سائیکالوجی تو ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جو کہا گیا ہے اور ان کے فادر کے تعلق سے سٹیون پیڈاک کے فادر کے تعلق سے بھی یہ بات مشہور ہے اور آن ریکارڈ ہے کہ 1969 کی بات ہے کہ بنجمن پیڈاک ان کے فادر وہ خود ایف بی آئی کی موسٹ وانٹڈ لسٹ میں تھے ایک سائیکلوجیکل پرسن سائیکلوجیکلی ڈسٹرپ پرسن کہا گیا ان کو تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ اس کے تعلق سے ایک بات ہے اور امریکا کا گن کلچر یہ تو نون بات ہے 2009 کی ریپورٹ میں آتا ہے کہ 302 ملین پاپیلیشن میں 309 ملین گنز تھی اور یہاں تک ہم دیکھتے ہیں کہ گیلوپ آرگنائزیشن کا ایک پول ہے اس کے اندر آیا کہ تقریباً 2012 میں 47% امریکنز کے پاس گن تھی اور یہ گن کلچر ہے جو وہاں چلتا ہے سکولز میں بھی جا کر بچے بھی اس میں بچے ہوئے نہیں لیکن میں اس کے بہت انٹرسٹنگ آنگل کے تعلق سے بات کہنا چاہتا ہوں جو بالکل کچھ گھنٹوں کے بعد آئیسس جو اسلامیک سٹیٹ آف سو کالڈ اسلامیک سٹیٹ آف ایراک اور سریعہ کا کلیم آیا کہ وہ ہمارا پرسن تھا یہ سٹیون پیڈاک کنورٹ ہو گیا تھا تو اسلام اور کنورٹ ہو کر وہ ہمارے پرسن کے طور پر اس نے یہ چیز کیا تو یہاں پر ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ پھر ایک بات اور جب میں یہ چیز سرچ کر رہا تھا نیوز کو تو میں نے دیکھا کہ پرامیننٹ نیوز چینلز ایسے نہیں کہ ہم کوئی سائٹ کے کوئی ایسے ویب سائٹ کی بات کر رہے ہیں پرامیننٹ فاکس نیوز نیوز ویک وغیرہ یہ سب کے اندر یہ چیز فیچر ہو رہی ہے ایس بریکنگ نیوز کہ آئیسس نے ایک کلیم کیا ہے کہ یہ ٹیررس ایکشن اس نے کیا ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پھر جا کر ایس بی آئی نے 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 اس کو ڈس پروف کیا اور یہاں پر ایک بات کیا ملتی ہے کہ یہ ایک جو تینڈنسی ہے کہ یہ ٹیررس ارگنیزیشن کو آکر کلیم کر دے اور کلیم کرنے کے بعد سب لوگ اس چیز کو پیلٹ کرنا شروع کر دے ویڈاوٹ چیکنگ کہ بھئی کہیں دور دور تک کوئی تعلق ہے کہیں دور دور تک کوئی کنیکشن جڑا ہے کہیں دور دور تک یہ بات ہے جیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ منیلا میں اسی سال میں ایک کسینو کے اندر جہاں پر ایک 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 اٹیک ہوا وہ اٹیک کے اندر کس نے کلیم کیا تھا رسپانسیبیلٹی فیموس بات کیا ہے کس نے کیا تھا آئیسس نے کلیم کیا تھا لوگوں کو اکثر کیا ہوتا ہے وہ ہیڈ لائنز یاد رہ جاتی آئیسس نے کلیم کیا تھا اور وہ بڑا حنامہ ہوا تھا جی جی لیکن اس کے دو دن بعد ثابت ہوا کہ وہ آئیسس نے نہیں کیا تھا وہ وہاں کی ہی ایک ریٹائرڈ سیویل سرونٹ جو گیمبلنگ کے ڈیٹس میں تھا اس نے جا کر وہاں پر چوری کرنے کے مقصد سے اور وہاں پر وہ سفوکیشن سے اکثر لوگ مرے تھے اور یہ ساری چیزیں باہر نکلی تو یہاں کیا ہوتا ہے کہ کوئی تیرنس ایکشن ہوتا ہے اور لوگ انیشنی فوراں جا کر بلیم کرنے لگتے ہیں اور ایک چیز ہم دیکھتے ہیں کہ آئیسس خود ایک فیک آرگنائزیشن ہے جو اسلام کے نام میں ایک فیک آرگنائزیشن ہے جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے اور جگہ جگہ پر اس کا نام آتا رہتا ہے اور ایسی چیزیں اسلام اور مسلمانوں کی طرف اٹریبیوٹ کی جاتی ہے اور حقیقت میں جہاں اسلام نے امن سکھایا پیس سکھایا تو یہ چیز کو بہت سارے لوگ مساندرسائن کرتے ہیں یہ ہر موقع کوئی موقع نہیں چھوڑے جاتا ہے یہ ایک بہت بڑا ایک ایگزیمپل ہے اس چیز بہت ایمپورٹن بات اس حوالے سے ناظرین زید خالید پٹنج صاحب نے کہی اور یہ میسج ہے خدا کرے ساری دنیا تک یہ میسج پہنچے اور میسج یہ ہے کہ یہ جو آئی ایسیس ہے میں خاص طور پر ان لوگوں سے مخاطب ہوں جو آئی ایسیس کو نہیں جانتے جو مسلمانوں کو کم جانتے ہیں آئی ایسیس جو ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں کلیم کیا جاتا ہے کہ یہ اسلام کے ماننے والوں کی کوئی سنستہ ہے جو اسلام کے لئے کام کر رہی ہے لیکن ابھی ہماری زید خالد پٹنج صاحب میں بتایا کہ یہ اسلام کے خلاف کام کر رہی ہے یہ ایسے کام کر رہی ہے جو قرآن و حدیث کے خلاف ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہیں اور ان کی دیئے ہوئے کوڈ آف کنڈٹ کے خلاف ہیں بہرحال آئیے ہم جلال الدین صاحب سے پوچھتے ہیں کہ جلال الدین صاحب ابھی عزید بھائی نے بتایا کہ آئیس کے ان کے سبسیڈری اس نے دائش نے کلیم کیا کہ صاحب یہ ہم نے کرایا حملہ ایسا پہلے بھی ہو آو غرب بھی ثابت ہو گیا لیکن امیڈیٹلی ایف بی آئی کا یعنی امریکہ کی سب سے بڑی ایجنسی انویسٹیگیٹنگ ایجنسی کا ڈینائل آیا ڈینائل بھی کیا نون ایکسپٹنس آیا کہ وی ڈونٹ بلیو کہ یہ آپ نے کیا ہے کیسے آیا کیوں آیا سر میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ کیا ٹرم کی آنے سے نو بدلی نہیں ہے دیکھیں ایسا ہے کہ اگر وہ اس کو ایکسپٹ کرتے تو اس کا یہ مطلب تھا کہ ان کے ہاں پھر دوسری جگہوں پر خدا نہ کرے کچھ ہو جائے تو ان کو یہ ہے کہ کوئی سیف نہیں ہے پھر امریکہ میں دوسری ایجنسیز کے لوگ آ کے یہاں کہیں بھی کچھ بھی کر کے جائیں تو ان کو وہ جو ہے ایک تو نپندہ بڑ یہ کر دینا تھا کہ نہیں کوئی بین ملکمہ بھی وہ نہیں ہے کوئی اس طرح آپ کا بیگراؤنڈ تھا وہ اسٹیفن پیڈاک کبھی اسٹیفن پیڈاک یہ بھی ایکاؤنٹن تھا اور یہ اول ڈے جوم میں رہتا ہے اور وہاں جو ہے یہ بہت بڑے گیملنگ کے اس میں بہت زیادہ خسارے میں چل رہا تھا بہت زیادہ پریشان تھا اور اس وقت فلیپین وغیرہ کی اس کی ایک معشوقہ تھی جو اس کے ساتھ وہاں شیئر کرتی تھی وہ کہیں گئی ہوئی تھی تب ہی کلی شاید وہ وہاں رسٹ ہوئی ہے اور آج جو ہے لاس ویگاس جو ہے آج ٹرمپ بھی پہنچ رہے ہیں اور امریکہ میں ایک بحث یہ شروع ہو گئی کہ صاحب یہ جو آپ کے گن لاؤس کی جو پالیسی ہے اس کو آپ چینج کریے کیونکہ تین سال پہلے ہی وہ ایک بچے نے جو ہے کلاس روم میں گھنس کر کے اپنے بہت سارے بچوں طرح کی جو لوگ ہیں جو منٹلی سکھ ہیں جو سائیکک کیسز ہیں آپ ان کو ہتھیار کیسے دے دیتے ہیں جیسے سٹیفن کے پاس سے سیتالیس گن برامد ہوئی ہے الگ الگ طرح کی فورٹی سیون گن ستائیس گن جو ہے وہ جس کمرے میں یہ قیام کر رہا تھا اس کمرے سے ستائیس گن برامد ہوئی بتائی اور اس کے دوسرے دو ٹھکانوں سے بیس گن اور برامد ہوئی ہے یعنی آل ٹوگیدر وہ ہوئے دوسری بات جو اس کے پاس سے جو وہ پائی گئی ہیں جو بولٹس وغیرہ وہ تقریباً دو ہزار راؤنڈ چلائی جا سکتی تھی اتنی بولٹ اس کے اس کمرے سے برامد ہوئی ہیں بڑے قیمتی انفرمیشن جلالدین ساتھ دے رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ ایک انسان جو اپنے گھر میں نہیں ہے بلکہ ایک ہوتل میں ٹھہرا ہوا ہے وہ ہوتل میں اپنے ساتھ اتنی ساری گنس اس کے پاس موجود ہیں اور اس میں ایڈ کرنا چاہوں میں جب اس خبر کے بارے میں پڑھ رہا تھا ناظرین تو وہ جس ہوتل میں ٹھہرا تھا اور جس ہوتل سے اس نے فائرنگ کی جس کمرے سے اس نے فائرنگ کی وہ بتیسویں مالہ ہے اور بتیسویں مالے سے ہر گن سامنے نیچے زمین پر فائر کر کے کسی کو مار نہیں سکتی ہے نہیں سیمی آٹومیٹک رائفل ہوں یہ آٹومیٹک ہو لیکن رائفل کم سے کمans کی رائفل کی دلکہ ہے نہیں سیمی آٹومیٹک رائفل تھی اور اس کے اس کمرے سے میں نے ارز کیا کہ ستائیس رائفل اور اس کے دوسرے دو اور ٹھکانوں پر جہاں وہ رہائش اس کی تھی دو اور جگہوں کی ان کو ملا کر کے اس کے پاس سیتالیس رائی فل ہوئی ہیں اور اس کمرے سے دو ہزار راونڈ مطلب کی اپنی جو گن لاز کی جو پالیسی ہے اس کو چینج کرنا چاہیے ٹرمپ صاحب جو موجودہ ابھی امریکہ کے جو پریسیڈنٹ ہیں ان کو وہاں کی جو امریکن رائیفل اسوسییشن ہے اس نے ان کو سپورٹ کیا پاور میں آنے میں اس کا بھی بہت بڑا مطلب وہ ہے اب وہ لوگ دو دن سے چیخ رہے ہیں کہ نجی صاحب امریکہ کی جو رائیفل اسوسی آرہی یہ جو آپ کی آرمز کے جو لاز ہیں ان میں کسی طرح گن لاز میں آپ کو چینج کرنے کی ضرورت نہیں ایک آدمی نے کر دیا تو اس کی لئے کیا کر لیکن کہیں نہیں کہیں اس کو تو چیک ان بیلنس کا سسٹم آپ کو رکھنا پڑے گا اچھا یہاں ہے میں آپ کو ٹوک رہا ہوں بیچ میں سر کیونکہ میرا سوال کہیں کھو کے رہ گیا بیچ میں باطل جی میں آپ کی طرف آتا ہوں اور میرا بنیادی سوال یہ ہے کہ کسی ایک آدمی کا واقعہ کی بات میں نہیں کر رہا ہے ایک آدمی ہو سکتا ہے اتنا زیادہ پروفرسٹریٹ ہو یا پاگل ہو گیا لیکن مسلسل پیدر پہ ہونے والے اس طرح کی حملے پیدر پہ ایک کے بعد ایک پچھلے ایک ہی سال میں امریکہ کے اندر کم سے کم کم سے کم چار پانچ ایسے واقعات ہیں چھ ایسے واقعات ہیں جس میں کوئی بچہ کوئی بڑا یا کوئی بھی شخص نکلا اور اس نے نکل کے کسی سکول میں کسی گھر میں یا کسی بازار میں یا کسی مال میں فائر اوپن کر دیا ٹھیک ہے گنہ وہ لیول ہیں لیکن اس سے بھی آگے میں جانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ فرسٹریشن کا کون سا لیول ہے یا یہ ناکامیابی کا کون سا لیول ہے کہ کیونکہ اگر اتنے سارے لوگ ہیں تو عام لوگوں میں یہ بات پناہ پڑی ہے کیوں کہ وہ جانتے ہیں کہ ہم مار دی جائیں گے انہیں پتا ہے کہ ہم ختم ہو جائیں گے اس کے باوجود وہ ایسا کر رہے ہیں لوگوں کی جانے لے کے خود مر جا رہے ہیں جہاں تک ایسی کیسز ہوتی ہے سر these are specific cases جس کے اندر ایک psychological position ڈیرائی ہوتی ہے جس کا تعلق کہیں ناکہ ہمارے مائن سے ہمارے اپ برنگنگ سے ہمارے ماحول سے ہوتا ہے اس کی سم کے cases جب ہم کورٹ میں cases دیکھتے ہیں تو یہ سامنے آتا ہے کہ اس پرٹیکلر مومنٹ اور اس پرٹیکلر ٹائم پہ یہ پوزیشن ڈیرائی ہو گئی ہے کہ وہ اپنا آپاک ہو بیٹھتا ہے اور اس کی شروعات جو ہوتی ہے وہ بہت پہلے شروع ہو جاتی ہے ہمارے جیسے لوگ جو ان کے ساتھ میں رہتے ہیں وہ یہ ڈیرائی ہوتی ہے ہمیں اس چیز کی اگرنیس نہیں ہوتی ہے ابھی حالی میں ہم نے ایک کیس لڑا تھا جس میں سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ آپ کسی کو انسٹیگیٹ کر سکتے ہو سوسائیڈ کرنے کے لیے لیکن وہ انسٹیگیشن کتنے گھنٹے پہلے ہونا چاہیے تو ہی وہ ہو سکتا ہے اس پرٹیکلر کیس میں یہ جاننا ضرور ہے کہ یہ اس پرٹیکلر بیقتی کو کس نے انسٹیگیٹ کیا ہے جس کے پاس سہتالیس ویفل ہی نکل رہے ہیں آٹومیٹک اور سیمی آٹومیٹک اسے انسٹیگیٹ کون کرے گا یہاں میں ایک اور بہت بات کہا ہے کہ یہ مٹیرلیسٹک کلچر جو آیا ہوا ہے جس کے اندر لوگ اپنے گولز کے پیچھے یا ان کو خواب جو دکھائے جاتے ہیں چاہے سود لے لو کچھ بھی ہو اس کے پیچھے بھاگتے رو اس میں کہیں پہ جا کے بہت سیویر فلسٹریشن آیا اور خاص طور سے میں کہوں گا یہ ایک گیملنگ سے ریلیٹڈ پرابلم ہے جو یہاں پر جس کا ایک بائی فروٹ نکلا بائی پروڈک نکلا اور وہی چیز ہم دیکھتے ہیں کہ منیلا کی کسینوں میں بھی جو ہوا تھا شوٹ آؤٹ یا جو پرابلم ہوا تھا اس کے اندر بھی گیملنگ ایک کوئل ریزن تھا اور یہاں پر بھی ایک طرح سے کوئل ریزن ہے کئی سارے لوگ گیملنگ فائنلی کیا ہے ایک طرح سے کنسنچول چیٹنگ ہے کنسنٹ کے ساتھ چیٹنگ کی جاری ہے اور کہیں نہ کہیں ایک انسان جب ہارتا ہے تو اسے یہ لگتا ہے کہ میرے ساتھ غلط ہوا اور وہاں پر وہ جا کر وہ کئی طرح کے فرسٹریڈر ایکشنز کر سکتا ہے تو یہ جو گنٹ کلچر بھی ہے جس طرح سے شوٹ آؤٹ وعنی گیمز اور کس طرح سے شوٹ وائلنس وغیرہ کے ذریعے لوگوں کے دماغوں میں جو وائلنس بھری ہوئی ہے وہ وائلنس کہیں نہ کہیں جا کر ایکسپریس بھی ہوتی ہے اور جو لوگوں کے ٹائم پاس والی کئی چیزیں ہیں جس سے بہت ساری ڈسٹرکٹیو چیزیں لوگ سیکھتے ہیں اب میں آپ تینوں لوگوں سے ایک ہی سوال کرنا چاہتا ہوں اور بڑا خطرناک سوال ہے سوشل میڈیا سے سوشل میڈیا کے کچھ گروپس میں اور کچھ لوگوں میں ایک اور چرچہ ہے اور وہ چرچہ یہ ہے کہ لوگ اس سانح پہ اداس ہونے کی وجہ ہے رونے کی وجہ ہے خوش ہیں اور کچھ لوگ اس کو اس نظر یہ سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ سیریا اور عراق کا بدلہ ہے اس کو آپ کی اس نظر سے دیکھتے ہیں اور اس کی کتنی گنجائش نہیں اسلام میں بلکل گنجائش ہیں کہ کسی کی اس طرح سے جب تکلیف ہو اس کے اوپر کسی طرح سے خوشی ہو اور یہاں پہ ایک بات واضح ہے کہ جو لوگ مارے گئے وہ انسنٹ لوگ تھے ان کے اوپر اس طرح سے بات کہنا یہ بلکل غلط بات ہے یہ ایک بلکل غلط چیز ہے اور صحیح بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیم قرآن نے بتایا کہ اس پر ہے جو اس نے کیا اور اس کے لئے ہے جو اس نے کیا تو جو ہم کرتے ہیں وہ ہم پر ہے کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی اور کا بوجھ نہیں اٹھائے گا تو یہاں پر کسی اور کو کسی اور کی سزا دینا کوئی سوال نہیں اس طرح سے کسی کی تکلیف پر خوش ہونا بلکل غلط بات ہے اور یہاں پر صحیح بات تو یہ ہے کہ ہماری پوری ہمدردی ہے ان تمام فیملیز کے لئے جن کے فیملی ممبرز کا انتقال ہوا اور ہم یہ بات کہتے ہیں ہم ایک دعوت دیتے ہیں کہ آج دنیا کی زندگی میں تو ہوا برا لیکن وہ اس چیز سے بھی ایک ریوارڈ لے سکتے ہیں اگر وہ اپنے مالک سے کنیکٹ ہو کر اپنے مرنے کے بعد کی زندگی کے تعلق سے سوچے تو ایک انسان بہت کچھ ایک تکلیف اور نقصان کے بعد بھی بہت کچھ حاصل کر لیتا ہے تو ہم وہی بات کیا سکتے ہیں دوستو اسلام اس بات کو نہیں مانتا اسلام کا نظریہ یہ ہے کہ کسی معصوم کی موت کسی دوسرے معصوم کے ساتھ کیے گئے ظلم کا بدلہ نہیں ہو سکتی بنیادی طور پر اسلام اس بات کا قائل ہے کہ اگر کوئی آپ کا مجرم ہے تو وہی سزا کا مستحق ہے دوسرے معصوم لوگ کسی سزا کا مستحق نہیں ہے عاطل جی آپ اس وائرل ڈسکشن کو کس نظریہ سے دیکھتے ہیں کہ نظریہ یہ بھی ہے یہ کہا جا رہا ہے یہ ڈسکس کیا جا رہا ہے سوشل میڈیا پہ کہ کیونکہ امریکہ نے بہت زیادہ ظلم گیا سیریہ میں اور عراق میں بہت سارے لوگ مار ڈالے اور بہت سارے بچے بے گھر ہو گئے اور بہت سارے لوگ شننارٹی بن کے جو ہے ریفیوجیز بن کے یورپ کے دوسرے ممالک میں اور ساحلوں میں پڑے ہوئے ہیں یہ سب ان کارناموں کا بدلہ ہیں آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں جب کسی بھی مذہب میں چاہے اسلام ہو ہندوزم ہو سکھ ہو کسی بھی دن میں اس قسم کے انسیڈنٹس کو کوہی بھی نہیں چاہتا کہ ہو دوسری بات آج بڑی سیائے سیتی باتیں ہو رہی ہے کہ امریکہ نے وہاں پر اٹیک کیا ہے کسی اسلامی سنگٹنن نے اس لیے بدلہ لیا ہوا ہے یہ بدلے کی بھاونہ ہے یہ پہلے تو ایک سوشل میڈیا پہ میسیج جانا چاہیے کہ بدلے کی بھاونہ نہ رکھے نمبر وان اگر اس قسم کی پریچنگز ہمارے تھروں چلتی رہی تو اس قسم کے انسیڈنسز بڑھتے رہیں گے اور اس کو اسی لیے فب آئی نے بڑا کلیرلی ڈینائی کیا ہے کہ this is not a terrorist attack اس کا کارن میجر کارن یہ ہے and they are still انویسٹیگیٹنگ آگے انویسٹیگیشن چل رہے ہیں کہ کیا exactly ہوا ہے تاکہ اس کو اجاگر کیا جائے اور یہ بتا جائے یہ اس وجہ سے نہیں ہوا ہے نمبر دو جو ہسنے والے لوگ ہیں آپ جن کی باتیں کر رہے ہو وہ ان ہیومن ہے بہت اچھی بات عدل جی کہہ رہے ہیں کہ مذہب کوئی سب بھی ہو اسلام ہو اندوز ہو یا کوئی سب بھی مذہب ہو وہ کبھی بھی انسانیت کے خلاف کی جانے والی کسی بھی کار روائی کے حق میں نہیں بول سکتا اور نہ بولتا ہے اور نہ بولنے کا کوئی فیصلہ سناتا ہے ان معصوموں کے ساتھ کیے گئے ظلم اور زیادتی ظلم ہیں اور ان کے خلاف ہمیشہ ہر مذہب بولتا ہے اور اسے بولتے رہنا چاہیے آئیے جاردین صاحب سے پوچھتے ہیں جاردین صاحب اس طرح کے لوگوں یا اس طرح کے میسیجز پر آپ کا کیاری ایکشن ہے نہیں وہ افسوسناک ہے اور ایک بیمار ذہنیت اور بیمار سوچ کے یہ افراد ہیں دیکھیں ایسا ہے کہ امریکہ کی غلط کاریوں کے لیے یہی وقت تو ہے نہیں کہ ہم اس کو مطلب جو ہے حق بجانب قرار دیں کہ نہیں صاحب جو ہوا صحیح ہوا اس میں دور آئے نہیں کہ آج کی تاریخ میں عالم اسلامی میں جو حیجان ہے چاہے وہ ایراک کو آپ نے تباہ کر دیا ویپنز آف ماز ڈسٹرکشن کی وجہ سے سیریا اور لیویا افغانستان پاکستان کی جن علاقوں کو جو افغانستان کی یہ کہنا کی آج کی تاریخ میں ان تمام چیزوں کے یہ بدلہ لے لیا گیا یہ غیر انسانی یہ وحشت کی بات تھی یہ تہذیب و شرافت کی بات نہیں ہے اسلامی تعلیمات کے بالکل منافع ہے اس کے برخلاف ہے اور ہم جو ہے اس کی جو ہے بحیثیت مسلمان بحیثیت انسان سب سے بڑی بات ہے بحیثیت انسان بھی بحیثیت اندوستانی ہم اس کی مضمت کرتے ہیں اور یہ غلط ہے نہیں ہونا چاہیے اس طرح کی اگر کوئی پوسٹ آتی ہے تو ایسے افراد کو ہم کو چاہیے کہ ہم انفرینڈ کر دیں اور سوشل میڈیا سے ایسے لوگوں سے ہم رابطہ توڑیں کیونکہ یہ جو ہے بیمار سوچ کی لوگ جو ہیں سماج میں برائی کا جو ہے سبب بنیں گے کیا بات ہے جلالدین صاحب نے بہت خوبصورت بات کہی کہ یہ ذہنی بیماری کی نشانی ہے اس طرح کی جو سوچ ہے اس طرح کی جو بات ہے وہ ذہنی بیماری کی نشانی ہے وہ لوگ جو اس طرح کے میسیج بنا رہے ہیں ڈال رہے ہیں یا ڈسکس کر رہے ہیں وہ ذہنی بیمار ہیں انہیں کسی سائیکولوجسٹ کی ضرورت ہے انہیں اپنی کانسلنگ کرانی چاہیے نمبر ایک نمبر دو کہ اگر ریمائر کا نہیں ہے کسی بھی ملک کسی بھی دوسرے ملک پر ظلم کی ہے بحیثیت ملک ظلم کیا ہیں یا بحیثیت انفرادی شخصیت ظلم کیا ہیں تو اس ظلم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس ظلم کے جواب میں اس شخص کے پورے خاندان کو یا اس پورے ملک کو مٹا دیا جائے یا کسی معصوم کی موت پر خوش ہوا جائے یقیناً یہ بیماری ہے بیماری پر بات آگے بڑھتی ہے کہ اس طرح کے لوگ جیسا کہ اب تک ہمارے رسکشن کا نتیجہ نکلا کہ یہ لوگ بنیادی طور پر کسی سبب سے کسی وجہ سے کسی بڑے نقصان کی وجہ سے یا میڈلسٹیک ہونے کی وجہ سے ایک ایسی سائیکولوجیکل پوائنٹ پر پہنچتے ہیں کہ جہاں وہ اتنا باقیہ کانڈ ہاتھ سک کر ڈالتے ہیں تو کیا ہم بحیثیت عام لوگ اس طرح کے لوگوں کو یا اس طرح کے اسٹیٹ آف بائنڈ میں رہنے والے لوگوں کو ایڈنٹیٹی فائی کر سکتے ہیں اس میں ہم لوگ یہ کر سکتے ہیں کہ ہر انسان اپنے طور پر بات کریں اور بات کر کے وہ ٹیچنگز بتائیں جو سچی بات ہے صحیح بات ہے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں مکہ کے اندر جو مشرک تھے جو وہاں کے رہنے والے جو آئیڈل بوشپرز تھے انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے فالوورز کے ساتھ بہت سارے ٹارچرز کیے تھے تیرہ سال کی مکی زندگی کے اندر بہت سارے پریشانیاں کی یہاں تک کہ وہاں مدینہ پہنچنے کے بعد بھی ان کو چین سے رہنے نہیں دیا آ کر کے وہاں بھی اٹیک کیا وغیرہ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ فائنلی جب موقع ملا آنٹھ ہجری کی بات ہے یعنی کہ ٹوٹل ٹوئنٹی ون یارز کے پیریڈ کے بعد جب وہی لوگ مکہ شہر فائنلی کانکر ہوا اور وہی لوگ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھے کہ آپ جو بدلہ لینا چاہیں وہ لے سکتے تھے تو اس وقت پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھایا اپنے ایکشن سے کہ انہوں نے وہ سب کو معاف کر دیا تو ہم دیکھتے ہیں یہ ٹیچنگ دینے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو انہیں قرآن میں اللہ تعالیٰ کہا کہ رحمت اللہ العالمین ہے سارے جہانوں کے لئے رحمت ہے ان کے فالوورز کے لئے تو یہ ایک بات ہے کہ ہم اپنا جائزہ لیں ہم اپنے آپ کو کریک کریں ہم صحیح راستے پر چلیں آسمان اور زمین پر ایک پتہ تک نہیں ہیتا سوال اللہ کی مرضی سے اور اگر کوئی چیز ہوئی ہے تو اس کے اندر ہماری عزمداری ہے کہ ہم اپنا پھر سے جائزہ لیں اپنے آپ کو چیک کریں وہ صحیح راستے پر چلیں بہت چلیں آجا جلال بھائی وہ ایک شخص جو اسی سریٹ آف پائن میں ہے اور وہ سیتالیس گن لے گئے یا ستائیس گن لے گئے ہوتل کے روب تک گیا تو یقیناً وہ ہوتل کی قوریڈورٹ سے گزرا ہوگا ہوتل کے ریسپشن سے گزرا ہوگا کئی لوگوں نے ان سے دیکھا ہوگا کیا اس طرح کے اسٹیٹ آف مائن کے جو لوگ ہیں ان کی ایکٹیوٹیز اس طرح کے لوگ ہوتل اصطاف یا راستے سے چلنے والے لوگ یا مال کے لوگ یا آپ اور میں مارکٹ سے گزرتے لوگ کیا انہیں آئیڈیٹیٹیفائی کر سکتے ہیں کسی طرح سے ان کی حرکات و سنما سے میری بات سمجھیں ستائیس گن اگر وہ لے کے جا رہا ہے تو وہ لے گئے لیں اس کو ایشو کی وہاں کی گورنمنٹ میں نہیں وہ ٹھیک ہے ابھی میں آج یہ آرٹیکلز دیکھ رہا تھا یہ جو انٹرنیشنل نیوز ایجنسی اسوشیٹڈ پریس کو تو انہوں نے کہا کہ صاحب یہ پبلکلی اس کی جو گل فرینڈ دوسری اس طرح ان کو پبلکلی ابیوز کرتا تھا ان کے ساتھ مار پیٹ کرتا تھا ساری چیزیں ہوتی تھی وائلنڈ بیہیوئر تھا جس اولڈ ایج ہوم میں تھا وہاں سے ایک دو جگہوں سے اس کو ہٹایا گیا دوسری جگہ آ کر کے وہ شفٹ ہوا تو یہ تو مطلب وہاں کی جو پالیسی جو گن کلچر ہے اس کو ابھی ڈیٹھتے ان کو چینج کرنا چاہے کس طرح کی افراد کو دینا ہے کس کو نہیں یہ تو اچھا ہوا کی یہ پورا انسیڈنٹ محترم صرف نو منٹ کا ہے کتنے منٹ کا ہے نو منٹ کا یہ ساری ہلاکت ہوئی ہے نو منٹ میں ہوئی ہے اور اگر خدا نے خواستہ یہ زیادہ دیر چل جاتی اور اس کے پاس جیسے دو ہزار راؤنڈ کا سامان تھا اگر وہ پورا استعمال خدا نے خواستہ کر لیتا تو ہزاروں افراد مرتے اس لئے امیڈیٹلی ان کو اس طرح کی ایک چیک اینڈ بیلنس کے ایک پالیسی بنانا چاہیے کیسے لوگوں کے ان کو گن دینا ہے ہنٹنگ وغیرہ ایک کے لیے دوسری چیزوں کے لیے شکار کے لیے کیسے لوگوں دیں کیسے انکرنا دیں کون سے جو ہے جسے جو ہے انسانی جو ہے مطلب برادری کو خطرہ ہے ان کی جانوں کو لوگوں کے خطرہ ہے اس کو تو ان کو ایک جو ہے پالیسی بنانا چاہیے لاکھو ایڈوانس ہو گئے ہوں لیکن ایسا ہے کہ اس طرح کے افراد کو ایڈنٹیفائی کر کے ان کا سائیکلوچکل ٹویٹمنٹ بھی کرانا چاہیے جو وائلنٹ ہوں اس طرح کے اچھا اس سے لیٹنڈ ایک بڑا ایمپورٹن سوال نکلتا ہے بہت جندی سے میرے پاس وقت بہت کم ہے عطل جی آپ سے پوچھتا ہوں اور بڑا ہائپو تیٹیکل بھی سوال ہے لیکن بڑا جائے سوال ہے وہ یہ کہ حالانکہ ہم ہندوستان ایک سو بیس پچیس کرو لوگ تمام الگ الگ مذہب کے ماننے والے الگ الگ قوم رنگ اور نسل کے لوگ ایک ساتھ رہتے ہیں ہماری اپنی پریشانی ہے ہمارے اپنے جھگڑے اور ہمارے خوشی اور گم ہے ہم مذہب کے نام پہ لڑتے ہیں ہم برادری اور ذات کے نام پہ لڑتے ہیں اس کے باوجود بھی عام طور پہ ہم میں سے کوئی اتنا فریسٹریڈ نہیں ہوتا کہ کسی کو جا کے پورے بائیس سو لوگوں کے درمیان گن بھائر کھول دے زیادہ زیادہ بہت ایک آئی کا دکھا واقعہ ہمیں ملے ایک پولیس والے میں دوسرے نے اپنے ساتھی کو گن مار دی تو یہ کیا اچھائی ہے ہمارے ساماج کی کونسی اچھائی ہے یہ اچھائی سر آپ کہو تو پہلے تو ہمارے ہاں پر گن پولیسی اس طرح کی نہیں ہیں آپ ایک سے زیادہ جن مانگنے جاؤ تو آپ کو پہلے ہی سائکولوجیکل ٹیسٹ گزرنا پڑ جائے بیکوز اس میں کارن یہ ہے سر آپ جب اتنی ساری گنز رکھ رہے ہو سر بہت کو ایک آخری منٹ میں ہوں میں آپ سمجھئے وہ جب آئیڈنٹی فائی ہوگے ٹوینٹی سن گنز ہے ہیسا سائکولوجیکل پیشنٹ ہمارے ہندوستان میں وہ پوزیشن نہیں آسکتی سر بیس بی سیکن کلوزنگ کمنٹ شروع کرتے ہیں جرال بھے آپ سے کلوزنگ کمنٹ اس طرح کے لوگوں کا علاج کیا ہے کیا انہیں پکڑتی جیسے مار دیا گیا اگر اسے زندہ پکڑا جاتا تو کیا مار دینا بھائی یا کانسلنگ نہیں نہیں ان کو تو رہیبیٹیشن سنٹرز میں بھیجنا چاہیے تا کریکشن ہومز میں بھیجنا چاہیے ان کا علاج ہونا چاہیے کریکشن ہومز تو لی آپ کا کلوزنگ کمنٹ کئی بار لوگ اپنا بزنس مائنڈ کرتے ہیں اور کوئی چیز ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں جو دکھ رہا ہے کہ یہ چیز بڑھ کے وہاں تک جا سکتی ہے پھر بھی کچھ نہیں کرتے ہیں تو ایسے سائلنس فیکٹیٹرز کے وجہ سے بہت سائے پرابرمز ہوتے ہیں دوستو اب ہم جو ہیں پروگرام کے خاتمے کی طرف ہیں ہم نے ڈسکس کیا لاز وگاس میں ہونے والے اس حادثے کو جس میں چونسٹھ سال کے عمر کے ایک آدمی نے تقریباً اٹھاون لوگوں کو یعنی اپنی عمر کے تقریباً چھے کم لوگوں کو مار ڈالا اور پانچ سو کے قریب لوگوں کو غائل کر دیا زخمی کر دیا ایک موت آج ہے اور ہوئی ساٹھ ہو گئے اب ایک موت اور ہو گئی تو انکلوڈنگ ہم ساٹھ ہو گئے تو ففٹی نائن پلس ون یعنی ساٹھ لوگ مارے گئے اس حادثے سانہ میں ہم نے اسے ڈسکس کیا اور جاننے کی کوشش کی نکل گیا ہے ایک تو امریکہ کا گن کلچر آرام سے ایزی لی کسی بھی آدمی کو گن کی آولیبلیٹی جو ہے وہ اس کا مین کارن ہے دوسرا کارن جو ہم بتایا گیا زید بھائی نے پائنٹ آؤٹ کیا وہ میٹیریلسٹک ہو جانا ہم لوگوں کا بہت زیادہ ہم لوگ اپنے آپ نے اپنے سماج میں اور اپنی زندگیوں میں اپنے گھر میں اپنی فیملی میں اپنی کمائی میں اپنے کاروبار میں اتنا کھو گئے ہیں اتنا کھو گئے ہیں کہ وہ اس کاروبار اور زندگی کے اتار چڑھاؤ ہمارے دل اور دماغ کے حالات پر اثر ڈالنے لگے ہیں اس کی وجہ سے کہیں نہ کہیں ہم پاگل پن اور دیوانے پن کی حد تک چلے جاتے ہیں تیسری اور اہم بات سب سے بڑی جو سمجھ میں آئی وہ یہ ہے کہ جب ہم میٹیریلسٹک ہو جاتے ہیں تو کہیں نہ کہیں اپنے خدا سے تعلق توڑ لیتے ہیں یا اتنا مضبوط نہیں رہتا جو ہمیں یہ بتا سکے کہ وہ لوگ جو ہمارے سامنے ہیں جنہیں ہم مارنے جا رہے ہیں وہ بھی ہماری طرح خدا کی مخلوق ہیں اور ہم اللہ کے دیئے ہوئے ایک کوڈ آف کنڈکٹ سے بندے ہوئے ہیں ہم قانون سے بندے ہوئے لوگ ہیں اور ہمیں ایک دن اس قانون کے مطابق حساب دینا ہے تو دوستو ہمیں یہ خیار رکھنا ہوگا اسی طرح ہم آگے بھی ڈسکس کرتے رہیں گے نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز کو وائرل ہونے والی نیوز کو کوشش کریں گے کہ خبروں کی سچائی اور سچائی کے پیچھے چھپی نیت آپ تک پہنچا سکیں اب نہ خیال رکھئے گا میں مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں دوستو پھر بلغات ہوگی اللہ حافظ